حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رویت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے چونکہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے تو حدیث پاک بھی اس حوالے سے لائی گئی سب سے بڑا گناہ کیا ہے حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تجھے پیدا کرنے والا ہے وہ تیرا خالق ہے اپنے خالق کو چھوڑ کر تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے دیں شرق قرار دینا فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے فرمایا اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تو اس ڈر سے اپنی اولاد قتل کر دیں کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے یعنی بوک کے ڈر سے غربت کے ڈر سے کہ یار ہماری اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے اب بچے کہاں سے پلیں گے ہمارے اس خیال سے اپنے بچوں کو مار دینا اور بچوں کو مارنے کی جہالت کی اندر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شکل تو یہ تھی کہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے آر کی وجہ سے کہ یار کیا کہیں گے فلاں کو اپنا دماد بنا لیا ہے بیٹی کو آر کی وجہ سے اور بیٹے بھی کئی لوگ مار دیتے تھے غربت کی وجہ سے کہ یار یہ ہم کہاں سے ان کو پالیں گے اور کہاں یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم یہ بہت بڑا قبیرہ گناہوں میں سے ہے حالانکہ فرمایا رزق دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے تو جب اللہ تعالی نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے اور انسان کو تگو دو اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے تو اس حال کے اندر اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دینا یہ گناہ قبیرہ کے اندر شامل ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے مگر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ جب کسی خاتون کے ہاں بیگننسی ہو جاتی ہے اور چار مہینے گزر جاتے ہیں اور بچے میں جان پیٹ کے اندر پڑ جاتی ہے اس کے بعد اس کو ختم کروانے کی کوشش کرنا یہ بھی گناہ قبیرہ کے اندر آتا ہے چونکہ یہ قتل نفس ہے جس بدن کے اندر جان پڑ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر اب اس کا عبارشن اور اس کو ختم کروانا بغیر کسی ہی لوہجت کے یا اپنا گناہ چھپانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے بھی کرتا ہے کوئی تو اس کو علمائے کے نام نے اس گناہ کے اندر شامل کیا ہے جو قبیرہ گناہ ہے اور تیسری چیز بتائی گئی فرمایا اس نے پوچھا پھر کونسا گناہ بڑھا ہے فرمایا تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے بدکاری کرنا تو جرم ہے زنا تو جرم ہے مگر پڑوس والے لوگ جن کے ساتھ انسان کا میل ملاب ہوتا ہے جن کا حق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مروت کی جائے صلح رحمی کی جائے تعلق نبھایا جائے وہاں جہاں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر یہ جرم کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے جو کہ عمومی حالات میں گناہ ہے ہی ہے مگر یہاں یہ گناہ کرنا فرمایے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے اللہ پاک نے حضور کی ان باتوں کی تائید میں یہ قرآن کی آیت اتاری اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے نہیں پکارتے اور کسی جان کا قتل نہیں کرتے جس جان کے حق کو اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے اور جو بدکاری نہیں کرتے حضور کے فرمان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری تھی